آج دوسرا دن ہے اور پاکستان میں بجلی کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ ابھی تک جاری ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ پورے ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے اور پشاور یعنی نورٹ سے لے کے کراچی یعنی ساؤٹس تک پورے پاکستان میں بجلی نہیں ہے اور اب آہستہ آہستہ کچھ جگہوں پر بجلی آ رہی ہے لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح پاکستان کا ہر شعبہ مکمل طور پر کلیپس ہو رہا ہے چاہے شکیورٹی ہو چاہے سوشل ہو چاہے اکنومک ہو اور پولیٹیکل ہو تمام شعبے اس وقت مکمل طور پر کلیپس ہو چکے ہیں پاکستان میں پولیٹیکل جو پروسس ہے وہ کلیپس ہو چکا ہے پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں دھرنے ہو رہے ہیں عمران خان اور فوج کے خلاف اسی طرح سے جو سوشل سسٹم ہے پاکستان کا وہ بھی کلیپس ہو گیا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ فاقع کرنے پر مجبور ہیں ایک ہزار روپیہ کلو کے حساب سے جو ہے وہ ادرک بک رہی ہے چینی کی قیمت کو انہوں نے دو دن کے لیے کم کیا اور اب وہ واپس دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے آٹا نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اور گلگت بلتستان جیسے اور پیو جے کے جیسے علاقوں میں جہاں شدید سردی اور برباری ہو رہی ہے وہاں لکڑی دستیاب نہیں ہے جلانے کے لیے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اکنومک سیکٹر میں پاکستان مکمل طور پر کلیپس ہو چکا ہے ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ یہ نیگٹیو جی ڈی پی سے باہر نکل سکیں گے جہاں تک دہشتگردی ہے اس میں بھی یہ کنٹرول کرنے میں اس کو ناکام ہو چکے ہیں ہزارہ کمیونٹی کا قتلیام اس کی واضح مثال ہے اسی طرح سے جو دوسرے شعبے ہیں پاور الیکٹریسٹی بجلی ہی نہیں ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں سے اکیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اب تو پورے ملک میں بجلی نہیں ہے پاکستان بہت تیزی سے کلیپس ہو رہا ہے اور اس کو کلیپ سے یہ ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے کہ پاکستان کے جو مختلف شعبے ہیں اکنومک ہے سوشل ہے پولیٹیکل ہے ان میں فوج جو ہے اس کی مداخلت کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور سیویلین ادارے جو ہیں اور سیویلین جو پولیٹیکل پروسس ہے اس کے حوالے پاکستان کو کیا جائے تاکہ پاکستان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہتر فیصلے کیا جا سکے موسیقی